وقاس احمد نے ایک نوجوان ہے لیکن سی پی کے پیشنٹ بھی ہیں اور اپنی اس فیزیکل ڈیسیبیلٹی کے باوجود جب وہ اپنے ہاتھ اور پاؤں کا استعمال نہیں کر سکتے انہوں نے اپنی ناک سے کمپیوٹر چلایا ہے اور یہ چلاتے بھی ہیں ماشاء اللہ اچھی ایڈوکیشن بھی ہیں ان کی تو چلیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم وقاس کیسے آپ؟ وقاس یہ تو بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ آپ ناک سے کمپیوٹر چلاتے ہیں تو یہ مطلب کب سے آپ کر رہے ہیں کب سے آپ نے مطلب یہ کرنا سٹارٹ کیا ہے یہ مجھے کو باری چیز خار ہو گئے ہیں تو خانبان دلو کی بات ہے تو بہت شوق ہوا تو پھر میں نے کوشش کی آپ نے کہا کہ اگر میں ہاتھ سے نہیں کر سکتا تو میں کر سکتا ہوں لیکن آپ نے پروف کیا نا میں نے کوشش کی آرکھ سے پاؤں سے پھر میں نے آرکھ سے خیال آیا یہ بھی تو ہے اس سے کام کریں یہ بھی تو ہے یہ بھی اللہ کی دیوی چیز ہے اس سے کیوں نہ کام نکالا جائے تو اسٹارٹنگ میں تو مشکل ہوئی آپ کو تو پھر کیسے آپ نے مطلب کتنی پریکٹس کے بعد یہ ہوا اسٹارٹنگ میں کوئی مشکل ہو گیا جب آپ کی کام کریں گے مجھے اس کے بعد میں پریکٹس کی پھر احمدلی ورکی پریکٹس ہو گیا آج ہاتھ نہ ہو گئے یہ مخرکت کر رہا ہوا مجھے فیل نہیں ہوا لیکن یہ بہت اچھی مطلب ایک ٹیلنٹ ہے تو میں چاہوں گے کہ آپ ہمیں چلا کے بھی دکھائیں کہ یہ کیسے کر سکتے ہیں اس طرف رکھوائیں اس طرف آپ بناتے ہیں یا کیا آپ کا خاص کام کیا گیا ہے یا کیا آپ نے مجہد کرنایا اس کےنا Joe's and my wife نے نے کہا اس کام کیا اس سے اپنے اور میں مج 제일 اختلف کیا پیشھ کر کے لئے وlington सکتیں جس میں ساتھ بھی اچھا کرنیوں کو عجید سوچ میں 최고 اس کا ل incarnation جوا skeptical سر شمسی لیپٹوپ کو تھوڑا سا ٹلٹ کیجئے گا اپنی طرف میری طرف ایک ان کی طرف ان کی طرف ایسے آپ بتاو کیا پاسورٹ بتاو میں لگا ہے پاکھر سے کیا ہے پاکھر میں یہ ان کا ہے اچھا آپ ایک انجیو بھی ساتھ ساتھ جلا رہے ہیں تو اس میں کیا آپ کا رول ہے کیا مطلب آپ بیشے کہ ہم بچوں کو ویسے فوائد کر رہے ہیں بلک کے خارم جسے جگہ آپ اینجیو کر رہے ہیں انکلینشن کر رہے ہیں کیا آپ کی موٹیویشن کیا تھی اس کے پیچھے آپ نے کب سوچا کہ ہاں اگر میں ہاتھ سے نہیں کام کر سکتا تو میں ناک سے کر سکتا ہوں اچھا یہ بہن اچھا کا ستوری ہے یہ کو سکتا ہونے منڈ ہے tylko کبا describeses وہ سکتا ہوں پاکھر سے شوش کیا پاکھر سے نہیں ہوتا پاکھر سے Landing communautیوکر سے کیا پاکھر سے کانیوں سے کیا پاکھر سے موسمت پاکپر سے موسمت پاک p recycling ہم آپ کی طرف واپس آئیں گے اور ہم آپ سے سیکھیں گے کہ آپ کیسے لیپ ٹوپ چلاتے ہیں اپنی نو سے اس لی کے ساتھ ہمیں جوائن کیا سعید علی زنجانی صاحب نے جی اسلام علیکم زنجانی صاحب کیسے ہیں آپ زنجانی صاحب آج ہم بات کر رہے ہیں عباسی جشن ازادی ہے سب سے پہلے تو آپ کو ہیپی انڈیپیننس ڈے آپ کو بھی دیکھنے والوں کو ہمارے سب دوست اہباب یہاں پہ جو موجود ہیں سب سے وہ بہت بہت نوپارٹ ہوئی اچھا زنجانی صاحب سنس آج 14 آگست ہے تو میں آپ سے یہ جانا چاہوں گی کہ آج 14 آگست سے لے کر اگلے سال جو 14 آگست آئے گی تب تک پاکستان کا کیا حال ہوگا کیا ذائچہ ہوگا کیسی صورتحال رہے گی پاکستان کی ایک تو میں تمام پاکستانیوں کو ایک درخواست کرنا چاہوں گا چونکہ ہم روزانہ وظیفے بتاتے ہیں اور ہمارا یہ جو بطن ہے ستائیس رمضان کو اللہ پاک نے یہ نعمت ہمیں آتا کی تو آج کے دن کے لیے خصوصی طور پر تمام پاکستانیوں کو چاہیے کہ اپنے ملک کے لیے کم از کم چودہ دفعہ درود پاک کوئی سب بھی درود پڑھ کے اور ضرور یہ ایک طوفہ پیش کریں اس وطن کو بھی اور اس کی سلامتی کے لیے آنے والے دنوں کے لیے خیر و آفیت کے لیے ضرور دعا کریں چودہ دفعہ اس وطن کے لیے ضرور جو ہے اللہ کے حضور یہ طوفہ پیش کریں اور دوسرے نمبر کے اوپر ہم جب بھی پردیکشنز کرتے ہیں کہ آنے والا سال کیسا رہے گا آنے والی چودہ اگز اگلی چودہ اگز تک کیسے رہے گی تو بڑے ہم فکر مند ہوتے تھے لیکن آج آپ کے پلیٹ فارم پہ میں کچھ خبری دینا چاہتا ہوں تمام پاکستانیوں کو کہ الحمدللہ اگلی چودہ اگز ہماری زندگی کی اتنی بہترین چودہ اگز ہوگی کہ جس کے اندر یہ معیشت کا بہران یہ جو مہنگائی کا توفان ہے یہ جو فرسٹیشن کا عالم ہے کسی نہ کسی حوالے سے روزکار کے حوالے سے لوگ فکر مند ہے جو لوگ پاکستان کو چھوڑ کے بیرونے ملک جا رہے ہیں تو الحمدللہ اگلے سال کی جو چودہ اگز آنے والی ہے کیونکہ پاکستان کا انتیس سالہ پاکستان کے نصیب کا دور شروع ہو جانا ہے اسی سال نمیمبر اکوبر سے تو اگلی چودہ اگز تک ہم ایک بہت اچھی دور چودہ اگز منا رہے ہوں گے کہ جس کے اندر ہمارے پاس بہت سارے سے نوشن ہوں گے جن کے کارنامے ہم فخر سے بتا رہے ہیں اور اس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے سلسلہ اس کا شروع ہو چکا ہے اور الحمدللہ اگلی چودہ اگز تک ایکانومی کا بیلنس ہو جانا اداروں کا مزید سٹیبل ہو جانا ہماری سیاست جو پولٹیکس ہے اس کے حالات کچھ سمٹ جائیں گے بہتر ہو جائیں گے عوام کے اندر جو غصہ ہے جو فرسٹیشن ہے وہ بہت کم ہو جائے گی اور الحمدللہ تمام پاکستانیوں کو اگلی چودہ اگز تک میں پر امید دیکھ رہا ہوں کہ پر امید دیکھ رہا ہوں کہ اللہ پاک سب کے لیے خیرافیت رکھے گا انشاءاللہ جی زنجائن صاحب آپ کے طرف واپس آتے ہیں لیکن آپ مجھے میں چاہوں گے اس سے پہلے آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ کھیل کے حوالے سے جو پاکستان کا فیوچر ہے وہ کیسا ہوگا سپورٹس کے اگر ہم سپیسیفکلی بات کریں ارشد ندیم جو ہیں وہ ہمارے لیے گولڈ میڈل لے کے آئے ہیں جیت کر پاکستان کے لیے تو اس حوالے سے سپورٹس کا کیا فیوچر ہے ارشد ندیم نو ڈاؤٹ ہمارے ملک کا فخر ہیں اور ملک کا بیٹا ہے جس نے پاکستان کو اس چودہ گز پہ یہ طرف دیا اور پاکستان کے اندر سپورٹس کا فیوچر دیکھیں ارشد ندیم صرف ایک نام ہے لیکن ہم دنیا میں کہیں پہ بھی سپورٹس میں انوالو ہوتے ہیں تو ہمارا نام یوز ہوتا ہے ایزا پاکستان تو پاکستان کا نام نمرالوجی کے مطابق اور پاکستان پاکستان کے حالات ملک کے مطابق وہ almost same ہی تشریح کر رہے ہوتے ہیں تو سپورٹس کے اندر ہمیں جب پاکستان کے حالات الحمدللہ بہتری کی طرف جائیں گے تو automatically پاکستان سے جڑی یہ جو سپورٹس ہے جو even representation ہے وہ کھیل کے حوالے سے ہو وہ science کے حوالے سے ہو وہ technology کے حوالے سے ہو وہ علم کے حوالے سے ہو وہ کسی بھی حوالے سے ہو تو automatically وہ بہتری کی طرف جائے گی اور الحمدللہ میں بڑا پور امید ہوں کہ یہ سال جو ابھی بزرے گا اچھا اچھا زنجانی صاحب کرکٹ کی کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں کیونکہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کرکٹ کا تھوڑا سا ڈاؤن فال چل رہے تو آنے والے ٹائم میں کیا دیکھ رہے ہیں کرکٹ کے حوالے سے جو کرکٹ لورز ہیں وہ کیا خوش ہوں گے آگے چیمپینز ٹروفی بھی آ رہی ہے بلکل کرکٹ لورز جو ہیں وہ اتنے زیادہ ڈائی ہارٹ لورز ہیں کہ ان کو اپنے لور بھول جاتے ہیں اور کرکٹ کے دبانے ہیں بہت سے تو بلکل پاکستان میں کرکٹ کی بہتری بھی آ رہی ہے اور بہتر ہوگی اور انشاءاللہ تعالی آنے والے جتنے بھی بڑے بڑے ایونٹس ہیں میں بڑے ایونٹس کی بات کروں چھوٹے ایونٹس کی بات نہیں کر رہا اس میں پاکستان کو نمائے مقام انشاءاللہ ضرور ملے گا